امام مسلم دوسری حدیث لائے ہیں محمد بن بشار کے طریق سے ابو سریحہ سے اور زید بن ارقم سے اب یہ وہ حدیث غدیر خم ہے دوسری حدیث امام مسلم بولائے ہیں جب حجت الودا سے پلٹے تو غدیر خم کے مقام پہ آقا علیہ السلام نے پڑاؤ کیا رکے اور اس مقام پر آقا نے فرمایا جس کو ان رواعت نے روایت کیا ہے اور امام ترمزی نے لیا فرمایا آقا علیہ السلام نے من کنت مولاہ فعلی مولاہ جس کا میں مولاہ ہوں اس کا علی مولاہ ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ پکڑ کے من کنت مولاہ فعلی مولاہ اب حضرت علی کو مولاہ کہنا یہ کس نے ٹائٹل دیا مولا علی کس نے کہا تائیدار کائنات نے کہا علی تم سب کا مولا ہے فرمایا جس کا میں مولاہ ہوں اس کا علی مولاہ ہے جس جس کا میں مولاہ ہوں اس کا علی مولا ہے جو مومن مجھے مولا مانتا ہے اسے علی کو مولا ماننا ہوگا اور جو علی کو مولا نہیں مانتا وہ مجھے بھی مولا نہیں مانتا پھر یہ حدیث امام ترمزی روایت کرتے ہیں کہ محمون ابی عبداللہ وہ بھی زید بن ارکم کے طریق سے نئی سنت کے ساتھ اسی طرح روایت کرتے ہیں اور ابو سرائحہ جو ہیں وہ حدت حزیفہ بن اسید الغفاری ہیں روایت کرنے والے صحابی تو الگ الگ ترک بیان کرتے ہیں الگ الگ سنت دیتے ہیں صحابہ کے سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں